اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپر لیگ کے ناظرین کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں پاکستان سپر لیگ کا 22 مقابلہ یعنی کہ 22 مقابلہ جو کہ آج کراچی گنگ اور اسلام آبا یونیٹڈ کے درمیان ابو زہبی کے شیخ زائر سٹیڈیا میں کھیلا جانے والا ہے ناظرین اس میچ کے لیے دونوں ٹیووں کی پلینگ 11 کیا ہے آئیے آپ کو مکمل اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں اور یہ میچ کتنے وجہ پاکستانی وقت کے انطابعے سٹارٹ ہوگا تمام تر اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو کٹ کٹ کے ہوارے سے تمام تر اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہے ہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا آج کا میچ کون سی ٹیم وین کرے گی کراچی کینگ یا اسلام آمبار یونیٹڈ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کرنا تو چلیے ناظرین سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں دونوں ٹیم کی پلائنگ 11 اس کے بعد آپ کو شیڈیول بتائیں گے پاکستانی وقت کے مطابع میس کتنا مجھے سٹارٹ ہوگا تو چلیے ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سلام آمبار یونیٹڈ کی پلائنگ 11 کراچی کینگ کے خلاف کیا ہوگی پہلے نمبر کی بات کریں سلام آمبار یونیٹڈ کی پلائنگ 11 کا حصہ کولان منرو ہوں گے اگر دوسرے نمبر کی بات کریں دوسرے اوپننگ بلے باز عثمان خاجہ بھی پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر تیسرے نمبر کی بات کریں تو کپتان شداب خان اسلام آمبار یونیٹڈ کی نمیدگی کریں گے اگر چوتھے نمبر کی بات کریں تو حسین طلت بھی اسلام آمبار یونیٹڈ کی پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر پانچوے نمبر کی بات کریں ہارڈیٹر بیسٹمن افتخار احمد بی شامل ہوں گے اگر چھتے نمبر کی بات کریں ہارڈی ٹیل بیسٹ من آسف علی بھی پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر ساتھویں نمبر کی بات کریں تو روحل نظیر بھی شامل ہوں گے اسلام آبا یونائٹڈ میں اگر آٹھویں نمبر کی بات کریں تو محمد وسیم جونئر بھی اسلام آبا یونائٹڈ کی پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر نویں نمبر کی بات کریں تو فوات احمد بھی اسلام آبا یونائٹڈ کی پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر دسویں نمبر کی بات کریں فاسٹ بولر موسیٰ خان بھی حسن علی کی جگہ پر پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر گیارویں نمبر کی بات کریں تو علی خان بھی پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے فہم اشرف کی جگہ پر تو ناظرین آپ بات کیا لیتے ہیں کراچی کینگ کی پلینگ 11 اسلام آبا یونیٹڈ کے خلاف کیا ہوگی پہلے نمبر کی بات کریں تو کپتان بابر آزم اسلام آبا یونیٹڈ کے خلاف پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر دوسرے نمبر کی بات کریں دوسرے اپننگ بلے باز شرجیل خان بھی کراچی کینگ کی پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر تیسرے نمبر کی بات کریں تو مارٹن گپٹل بھی کراچی کینگ کی پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر چوتھے نمبر کی بات کریں تو نجیب اللہ زیدران بھی شامل ہوں گے کراچی کینگ کے سکوارڈ میں اگر پانچوے نمبر کی بات کریں تو چیڈوک والٹن بھی شامل ہوں گے کراچی کینگ کی پلائنگ 11 میں اگر چھتے نمبر کی بات کریں کپتان اماد وصیم بھی کراچی کینگ کی پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر ساتویں نمبر کی بات کریں تو تھسیرہ پریرہ بھی شامل ہوں گے کراچی کینگ کے سکوارڈ میں اگر آٹھویں نمبر کی بات کریں تو قاسم اکرام بھی شامل ہوں گے کراچی کینگ کی پلائنگ 11 میں اگر نویں نمبر کی بات کریں وقاس مقصود بھی کراچی کینگ کے سکوارڈ کا حصہ ہوں گے اگر دسویں نمبر کی بات کریں تو محمد آمیر بھی کراچی کینگ کی پلنگ 11 کا حصہ ہوں گے اگر گیارویں نمبر کی بات کریں تو اشاد اقبال بھی شامل ہوں گے کراچی کینگ کی پلنگ 11 کا حصہ تو ناظرین یہ تھی دونوں ٹیموں کی کنفارن پلنگ 11 اسلام آبا یونیٹڈ اور کراچی کینگ کے درمیان 22 ماں میچ جو کہ کانچے دار مقابلہ ہوگا یہ مقابلہ آج رات نو بجے ابوزابی کے شیخ زائر سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا نیشوریہ دکھ ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ نگبان